جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو سے ہمیں یہ رہنمائی ملے گی کہ ہم نے مائکروسوفٹ ٹیمز کے ذریعے سے آن لائن کلاسیز کو کس طرح سے اٹیمٹ کرنا ہے لاغن کس طرح سے کرنا ہے اور کلاسیز کس طرح سے لینی ہے جی سب سے پہلے فرسٹ آف آل ہم یہ بات دیکھیں گے کہ ہمارے پاس مائکروسوفٹ ٹیمز کا ہم نے جو اپلیکیشنز ہے اس کو ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم اپنا پلے سٹور کو اپن کریں گے پلے سٹور کو اپن کرنے کے بعد جیسے کہ آپ کو میری سکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ ہم سرچ بار میں جائیں گے اور یہاں پر لکھیں گے مائکروسوفٹ ٹیمز میں نے یہ اپن ڈاؤنلوڈ کیا ہوا اس لئے میرے پاس اپن ہے میں سائن اپ پہ جاتا ہوں سب سے پہلے سائن این کرتا ہوں جو کہ آپ لوگ کو سب سے پہلے ایمیل اڈریس اور پاسورڈ میسیج میں آیا ہوا گا ہوگا اس سے سب سے پہلے آپ نے ایمیل لکھنی ہے ایمیل اکاؤنٹ جیسے کہ میرے پاس ہے مریم ایٹ میں سب سے فرسٹ آف آل وہ اپنا ایمیل اڈریس لکھتا ہوں یہاں پہ جی یہ میرا اڈریس جیسے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے اڈریس لکھنے کے بعد میں یہاں پہ اپنا سائن این کے اپشن کے اوپشن کے اوپر کلک کرتا ہوں اور پاسورڈ پوٹ کرتا ہوں پاسورڈ آگیا پاسورڈ سامنے سکرین پہ آتا ہے یہاں پہ جو مجھے میسیج میں یوزر نیم کے ساتھ پاسورڈ ملا ہے وہ میں پاسورڈ پوٹ کروں گا پاسورڈ جو بھی میرا جتنے بھی ڈیجرس کا ہوگا وہ پاسورڈ دکھیں گے پاسورڈ دکھنے کے بعد آپ کو نیو پاسورڈ اور چینج پاسورڈ کا اوپشن آگیا کیونکہ میں نے پاسورڈ چینج کیا ہوا ہے تو اس لیے میرے پاس یہ اوپشن نہیں آئے گا آپ وہ والا اوپشن بھی کلک کر سکتے اگر آپ نے پاسورڈ چینج کرنا ہے تو کر سکتے ہیں ادر وائز اگر آپ نے پاسورڈ نہیں چینج کرنا تو نہ کریں پاسورٹ لگانے کے بعد میں اسے سائن ان کے اپشن پر کلک کرتا ہوں وہ تھوڑا سا مجھے ویٹ پر لے کے جائے گا اور ویٹ کے بعد وہ مجھے اس کا ڈیش بورڈ دکھا رہے گا کچھ انسٹرکشنز آپ کو نظر آئیں گی جیسے کہ نوٹ بک فائلز ہیں ہم لوگ کس طرح سے کنیکٹڈ ہیں کلاس روم میں ہیں آن لین کلاسیز لے رہے ہیں کوچیز لے رہے ہیں ٹیچرز کے ساتھ فون نمبر اویلیبل ہوں گے اس کے اوپر ہماری ویب سائٹس اویلیبل ہوں گی ہمارا ڈیٹا مٹیریل جو بھی ہوگا پی ڈیو فائل میں یا پھر ڈاکومنٹ کی فائل میں وہ ہوں گے یہ کچھ انسٹرکشنز آپ کو دکھائی دیں گی جو ہماری اسائیمنٹس ہوں گی ٹاسک ہوں گے وہ ہمیں دکھائی دیں گے اگر آپ نے ان کو ریڈ کرنا ہے تو ریڈ کرنے ادروائز آپ گوٹ ایٹ کے اپشن کو کلک کر کے نیکس سٹیپ پہ جا سکتے ہیں جیسے یہ انسٹرکشن ختم ہوگی تو سوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ ڈیش بورڈس کا آ جائے گا اس کے اوپر ایکٹیویٹی ہے کلنڈر ہے ٹیمز ہے اسائیمنٹ ہے ہم وان بے وان اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں ایکٹیویٹیز کے اندر میری جو بھی لیٹس ایکٹیویٹیز ہوں گی کوئی اسائیمنٹ ہے کوئیز ہے یا کوئی نوٹیفکیشن ہے تو وہ آ جائے گا کلنڈر کی طرف اگر ہم دیکھیں تو میری جو بھی لیٹس نیوز ہوں گی اگر فلان تریخ کو فلان ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو آپ کو کلنڈر میں شو ہو جائے گی یا کوئی بھی میٹنگ ہے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس ہے ٹیمز کا ٹیمز میں آپ کو یہ دکھائی ہوگا کہ آپ کون کون سے ٹیچر آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں میت کے ہیں فزکس کے ہیں بائیو کے ہیں کمپیوٹر کے ہیں جو بھی ٹیچر آپ کے ساتھ کنیکٹ ہیں وہ آپ کو ٹیمز میں دکھائی دے سکتے ہیں اس کے بعد اسائیمنٹس ہیں جو بھی میری کلاسز کی اسائیمنٹس ہیں وہ مجھے دکھائی دیں گی یا کوئی میری اسائیمنٹس پینڈنگ پڑی ہیں یا ساب میٹ کروا دی ہیں اس کے بعد نیکس ہم سائیڈ اس کی نیوگیشن بار میں آتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ہم سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں کہ ہم میں کتنے گھنٹے اپنے آپ کو آویلیبل کر سکتا ہوں آف لائن کر سکتا ہوں یا کسی بھی فردر ایکٹیوٹی کی طرف جائیں تو اگر ہم اس کو سیٹ سٹیٹس میسیج کی طرف کر سکتے ہیں یا اور بھی ایکٹیوٹیز ہیں اگر ہم اس کی سیٹنگ کی طرف جائیں تو اس کا آپ تیم چینج کر سکتے ہیں اس کے اندر نوٹیفکیشنز کو اون کر سکتے ہیں ہائیڈ کر سکتے ہیں ڈیٹ اینڈ سٹوریج کی بات کر سکتے ہیں اپنی پرفائل کو ری سیٹ کر سکتے ہیں پرفائل میں اپنا نمبر چینج کر سکتے ہیں ٹیچرز کو میسیجنگ کر سکتے ہیں باقی اس کے اندر آپ کے پاس فیڈ بیک ہے اس کے بعد اگر آپ نے اس کے اندر سائن آؤٹ کرنا ہے تو آپ سائن آؤٹ کے اوپشن کے اوپر جا کے سائن آؤٹ بھی کر سکتے ہیں جی سوڈنٹ نیکس ہمارے پاس جو سٹیپ اس کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی آپ کی اسائیمنٹس ہیں آپ اس کو کیمرہ رول کے ذریعے سے اس کی ایمیج بنا کے جب سینڈ کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں یا پھر ہمارے پاس کوئی فائلز ہے اس کو اٹیج کرنا ہے آپ نے یا ڈاکومنٹ کی فائل ہے ایکسل کی فائل ہے ورڈ کی فائل ہے کسی بھی فارمیٹ میں ہے جو یہ والے آپ کو فارمیٹ دیئے گئے ہیں ان کے مدل سے آپ سینڈ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو بنانے کا پرپس صرف آپ کی رہنمائی کرنا ہی تھا اوکے جی اللہ حافظ ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو سو مچ